رازدھانی ہیدر آباد میں انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک واقعہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہیدر آباد کے ہمائیو نگر کی عجیدیہ مسجد پر پچھلے آٹھ دن سے بھیک مانگ کر گزارہ بسر کر رہی بزرگ مہیلہ تلنگانہ کے محبوب نگر کی رہنے والی ہے اس بزرگ مہیلہ کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بزرگ بھیک مانگ کر اپنا گزارہ کرتی ہے آپ کو بتا دیں پورا معاملہ کیا ہے اس بزرگ مہیلہ سے دو لٹوروں نے بھیگ دینے کے نام پر اس کے سمان کو لوٹ لیا ہے جس کی تصویریں عجیدیہ مسجد کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک لٹیرہ اوٹو سے نکلتا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہیں پھر اوٹو میں سوار دوسرا لٹیرہ بھیگ مانگنے والی مہیلہ کو بھیگ دینے کے نام پر آگے بلاتا ہے اور مہیلہ اس سے پیسے لینے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف چھپا لٹیرہ آگے بڑھتا ہے اور مہیلہ کے آگے نکلتے ہی اس کے پیسے اس کے کپڑے لے کر آگے کے اور فرار ہو جاتا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مہیلہ جب واپس آ کر دیکھتی ہے تو اس کا سمان گائب ہے وہ حیران پریشان ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے جس کی شکایت لوگوں نے ہیدراباد کے ہمائیو نگر پولیس اسٹیشن میں ترچ کرا دی ہے یہ مہیلہ پچھلے آٹھ دن سے محبوب نگر سے آ کر عجزیہ مسجد پر بیٹھ کر اپنا گزارہ کر رہی تھی اور پیسے اور کپڑے جو رمضان کے مہینے میں مسلمان جکات فطرے کے روپ میں دیتے ہیں اس مہیلہ کو ملے تھے وے لٹے رے بدماش اس کو لے کر فرار ہو جاتے اب سوال یہ ہے کیا انسانیت اتنی شرمشار ہو چکی ہے کہ گریب بڑی مہیلہ جو بھیک مانگ کر اپنا گزارہ بسر کرتی ہے لٹے رے اب ایسے گریب اور بزرگ بیکاریوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کیا ایسے لوگوں کو انسان کہنا صحیح ہے جو اپنا پیڑ بھڑنے کے لیے ایک گریب بزرگ لاچار مہیلہ کا سمان چھوڑا کر فرار ہو رہے ہیں مہی ہمائی نوگر پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کے آدھار پر جلد ہی ان لوٹوروں کو گرفتار کرنے کی بات کئی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کتنی جلد ہی انسانیت کو شرمشار کرنے والے لوٹیرے گرفتار ہوتے ہیں ہیدر آباز سے محمد حامیت کی ریپورٹ موسیقی